موسیقی 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 ہیئر فال کی جو مین ریزن ہے وہ ہے آپ کی باڈی میں آئرن ڈیفیشنسی یا وائٹمین ڈی کی کمی ہونا اگر آپ کا بال کسی بیماری کی وجہ سے نہیں گرہ اللہ نہ کرے آپ کو ٹائفائیڈ نہیں ہوا کوویڈ نہیں ہوا اور آپ کا بال گرے جا رہے اور آپ کسی طرح سے آپ آئیلنگ بھی کر رہے ہیں احتیاط بھی کر رہے ہیں اور آپ کا ہیئر فال کنٹرول نہیں جن لوگوں کو اکنی کی شکایت ہوتی وہ بائیوٹین استعمال نہیں کر سکتے ہیں بائیوٹین اکنی بڑھاتا ہے ٹھیک ہے آپ بالوں کو ٹھیک کریں اپنے چہزہ خراب کر لیں گے تو بائیوٹین جو ہے بی سیون جو ہے وہ بائیوٹین ہوتا ہے وہ مل جائے گا آپ کو ڈیفرنٹ فوٹ کے اندر لیکن پہلے آپ نے جو مین ریزن ہے وہ تلاش کرنا ہے کہ آپ کے اندر بوڈی کے اندر وائٹمین ڈی کی کمی تو نہیں ہے ڈائیٹ کانشنس بہت ہے خاص کا لڑکے ہیں لڑکے بھی ہیں لڑکے ہیں لڑکے ہیں بہت زیادہ ڈائیٹ کانشنس ہیں جس کی وجہ سے وہ پروپر ڈائیٹ لیتی نہیں ہے اور بوڈی کے اندر آئرن بھی کم ہو رہا ہے زنک لیبل بھی کم ہو رہا ہے اپنا جو ہے وائٹمین ڈی تو ہوتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہیئر فال ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر اگر میں جلدی سے پوچھنا چاہوں جیسے آپ نے کہا کہ ویٹمین ڈی اور آئرن سے بال گرنے لگ جاتے ہیں تو ایسی کون سے کامن سمٹمز ہیں جس سے انسان کو پتا چل سے کہ ٹیسٹ کروانے سے پہلے کہ مجھے آئرن یا ویٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے دیکھیں آئرن کا تو بڑا آسان ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں گے اور بال گرنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ کو آئلنگ بھی کر رہے سب کچھ کر رہے لیکن آپ کو لگے کہ بال بس روز آنا ہاتھوں میں آرہے ہیں اور ویٹمین ڈی تو یہ کہ آپ کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے آپ اپنا صوبہ اٹھ رہے ہیں تو آپ نے آپ کو بہت ڈاون فیل کر رہے ہیں آپ اٹھ رہے ہیں جو آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے آپ کا فیس جوانا برپل پیل ہو رہا ہے آنکھوں کے اندر جو آپ کی پیلاہات جو وہ آئرن کی دیفیشنسی کی وجہ سے آرہی ہوتے ہیں تھوڑی در میں آپ کا بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری دیفیشنسی ہیں لیکن فیل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اسے بالوں کا مسئلہ نہیں آپ کی بارڈی کے اندر کوئی دیفیشنسی ہے تو آپ کو ٹیسٹ پہ جانا چاہیے اور اس کے بعد میڈیسن سٹارٹ کرنی چاہیے صحیح ہے مہترین جی آقا عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں یقین آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگ بخار کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اس کا علاج ہے اور طب نبوی میں بہت سارے علاج ہیں بخار کے بہت سارے علاج ہیں تو میں سب سے آسان اور سہل علاج آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ایک سیب ہوتا ہے گرین رنگ کا گرین کلر کا جی جی ہرے رنگ کا ہرے رنگ کا سیب ہوتا ہے اگر سہری کرنے سے پہلے اس ہرے رنگ کے سیب کو اچھی طریقے سے دھوگے اچھا ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہرے رنگ کا سیب جس میں سب سے زیادہ فائدے پائے جاتے ہیں وہ سب سے سستہ ملتا ہے وہ سب سے سستہ ہے پبلک اس کو سب سے زیادہ نا پسند کرتی ہے اور جس میں سب سے کم فائدے پائے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگا ہے اور اس کو سب سے زیادہ پسند کر جاتا ہے تو انسان خسارے میں ہے تو یہ جو مجھے کریکٹ کیجئے کہ مجھے اتنا پتہ نہیں چیزوں کے بارے میں جو ہر اوالا سیب ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھٹا بھی ہوتا ہے ہلکا سا ترش ہوتا ہے لیکن سارے ترش نہیں ہوتا ہے کوئی ترش ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اوکے 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 ہر رنگ کے سیب کو آپ نے دھویا دھونے کے بعد احادیث میں اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ اس کی پھانکیں کاٹیے جب آپ نے اس کی پھانکیں کاٹ لیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کی پھانک کو سونگیے اس کی خوشبو کو سونگیے اس کو کہتے ہیں آج کے دور میں اروماثرابی اروماثرابی کہتے ہیں اور یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بیان کی تھی جس پہ آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے وہ جو آپ نے اس کی خوشبو سونگنے کے بعد اس سیب کو کھایا وہ سیب کرتا کیا ہے وہ سیب آپ کے میدے کی اور آپ کے جگر کی حرارت کو کم کرتا ہے جس سے کہ آپ کو دن بھر بخار نہیں ہو سکتا اور تھکن کی وجہ سے بھی حرارت بھی نہیں ہو سکتی سے پہلے ہم سیب کتنا زیادہ ہم لوگوں کے لئے فائدہ مند ہیں یہ میں اور ہنہ ہم دونوں ڈسکس کر رہے تھے اور ڈاکٹس آپ سے مزید پوچھنا چاہتے ہیں دیکھئے میں علی حیدر میں ارز کروں آپ کی خدمت میں وہ ایک بات اس میں رہ گئی تھی تھوڑی سی کسر باقی تھی وہ یہ ہے کہ سیب کو نماز فجر پڑھنے کے بعد کھایا جائے لیکن اچھی طرح سے دھو کے کھایا جائے کوئی سا بھی فروٹ آپ کھا رہے ہیں جہاں ڈنٹل والا مقام ہوتا ہے وہاں زہریلے جرسیم موجود ہوتے ہیں اچھی طرح سے دھو کر ہر فروٹ کو کھایا جائے اور سیب کو سونگ سونگ کے کھایا جائے جس دن آپ سیب ہرے والا کھائیں گے اس دن آپ کو حرارت آپ کے میدے میں نہیں آئے گی آپ کے جگر میں نہیں آئے گی جس کی وجہ سے جب میدے کی اور جگر کی حرارت ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے آپ کو بخار نہیں چڑے گا یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بہترین طب ہے کہ پانی سے بھی آپ بخار کو اتار سکتے ہیں آپ جیسے کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا پیسے نہیں ہیں تو پانی سے بھی بخار اتار سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے ایک پانی لیجئے اور سات الگ الگ برطنوں میں سات الگ الگ برطنوں میں ایک ہی گلاس پانی کو ایک ایک مرتبہ جوش دیتے ہوئے سات برطن کروز کر جائیے آپ ایک مرتبہ جوش دیا پہلے برطن میں اسی پانی کو دوسرے برطن میں دوسری دفعہ جوش دیا اس کے بعد تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے ہلکا سا تھنڈا کر کے بخار کے مریض کو پلا دیجئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں بخار اتر جایا کرتا ہے یہ میرے مولا رسول خدا کا معجزہ ہے کہ میرے مولا رسول خدا نے ایسے سے نسخے اپنی امت کے لیے بتائے ہیں اس کے علاوہ یہ جو روغن بنفشا ہوتا ہے جو زیتون کے تیل میں کشید کیا جائے زیتون کے تیل میں بنایا جائے روغن بنفشا اور کاسنی کے پاودر کے ساتھ کاسنی کا پاودر ہو اس کے ساتھ باہم اس کو ملا لیجئے ملانے کے بعد اس کو بخار کے مریض کے ماتے پہ ہلکا سا پیسٹ مل دیجئے ہلکا سا پیسٹ ملنے سے بخار کے مریض کا بخار چھوم انتر ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے آپ کو بخار چیک کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کچھ چیزیں ہم لوگ اب جب پروگرام کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں تو واقعی بڑی انہونی لگتی ہیں سننے میں یقیناً طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے طب یونانی جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے طب یونانی الگ ہے وہ جڑی بوٹیوں سے ہے اس میں جڑی بوٹیاں بہت کم ہیں اس میں علاج بالغزہ ہے طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غزہ سے علاج ہے پانی سے علاج ہے دھوب سے علاج ہے ہوا سے علاج ہے مزے کی بات یہ ہے کہ کلام پاک کے الفاظ جو اللہ کا کلام ہے اس کی لہروں سے علاج ہے اس کی لہروں سے ایسے علاج ہے آپ یقین جانیے کہ میں نے کوویڈ میں میرا کوئی بھی مریض الحمدللہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی کیوں کہ میں سورہ الہم سے بھی اس کا علاج کر رہا تھا سورہ الہم سے لہروں سے اس طرحی سے علاج ہے کہ آپ نے یہاں کا ایک بٹن کھولا اور یہاں ناک کے پاس لاکے اپنے گریبان کے بٹن کو رکھ لیا اب آپ نے چار مرتبہ پانچ مرتبہ تین مرتبہ دروش شریف پڑھی اس کے بعد ازان کہی اس کے بعد اقامت کہی اس کے بعد سات مرتبہ سورہ الہم شریف سورہ فاتحہ کہی اس کے بعد آخر میں دروش شریف پڑھ لی یہ جو لہرے تھی یہ جو آپ کے الفاظ کی کلام پاک کے الفاظ کی لہرے تھی یہ آپ کی باڈی میں دل میں جا کے جذب ہو گئی اب دل سپلائی کر رہا ہے پوری باڈی کو بلڈ وہ جو بلڈ اس وقت شفایابی کا بلڈ اس وقت جنریٹ ہوا ہے پوری باڈی کو سپلائی کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد علی حیدر بھائی بخار اتر جایا کرتا ہے پین باڈی سے ختم ہو جاتا ہے چاہے کسی بھی قسم کا مرض لاحق ہو اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے ہنڈریٹ پرسنٹ فائدہ آتا ہے بہت زبردست زبردست ہے میں تو اس وقت کمپلیٹلی بلون آئے ام سٹنٹ کہ یہ اتنی چیزیں اور ہم لوگ اتنے نالائق ہیں کہ ہمارے سامنے ہیں یہ چیزیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں کانسٹنٹلی ان مہنگی چیزوں کے پیچھے جو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ابھی ڈاکٹس آپ بتا رہے تھے کہ وہ کاسنی جو میں وہ ایک دفعہ آپ نے پروگرام کیا وہ پہلے دو سو روپے میں مل جاتا تھا اب آپ کے پروگرام کے بعد وہ دو ہزار روپے میں مل رہے ہیں میں نے ہرمل پہ ایٹین مارچ سن ٹو تھاؤزن نائنٹین میں ہرمل پہ ایک پروگرام کیا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہرمل روشنگ کراتے تھے ہرمل جلواتے تھے وبا کے زمانے میں ہرمل سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ایمیونٹی بوسٹ ہوتی ہے میں نے ہرمل پینتیس روپے پاؤ بک رہی تھی میں نے اس دکانتھار سے کہا پیسے نہیں بڑھانا میں صبح ایک پروگرام کروں گا اس نے تو پیسے نہیں بڑھائے لیکن ہرمل اس شہر میں چار پانچ ہزار روپے پاؤ بکی ہے دوکٹر صاحب آپ کو اس کا مطلب ہے کہ ہر پروگرام میں سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے ہاں دوکٹر صاحب سے پرسنلی ہی ملیں ہم لوگ پرسنلی ہی ملیں گے لیکن امی راہیل صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہے میں اسے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کافی سارے لڑکیوں کی شکایت کہ بالوں میں ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی اگر کسی خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں پہلی بات کہ ڈرائنس ایک چیز ہے ڈرائنس ایک چیز ہے ڈرائنس کے ریزن جو ہمیں ڈرائنس جو ہم بہت زیادہ پروسیز کہتے ہیں بالوں میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ کیامکل لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا بال ڈرائنس فریزی ہو جاتا ہے اچھا اب اس میں کہ آپ چاہتے ہیں سفر شائن آجائے ایک گلوسی لک آجائے جسا ہم گلوسنگ کرواتے ہیں تو نہانے کے بعد جو پانی ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے سرکہ ڈالنا ہے ایک پانی کے اندر سرکہ ڈالنا ہے اور ایک چمچہ سرکہ ڈالیں اور فیو دروپس لیمن کے ڈالیں اور وہ لاسٹ رنز آپ نے کر لینا ہے صحیح ہے کیلا بہت کل گلاوہ کیلا ہے پکاوہ کیلا ہے اور پپیتا جو ہے ان دونوں کا پیسٹ بنا کے نہانے سے پہلے لگائے لیں سلفیٹ فری شیمپو کر لیں جو بھی نورمل کنڈیشنر لگا رہے ہیں وہ لگا لیں اور لاسٹ رنز جو ہے آپ نے سرکے کے اور لیموں کے پانی سے کرنا ہے تو وہ اس کا پی ایش لیول جو ہے وہ ایسیڈک ہو جائے گا اس میں بالوں میں چمک آ جائے گی صحیح ہے جہاں تک ڈینڈرف کی بات ہے ڈینڈرف کیوں ہوتی ہے ایک تو ڈائنیس کی وجہ سے ہوتی ہے سیکنڈ ڈینڈرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری جو سرکولیشن ہے وہ بہت پور سرکولیشن ہو جاتی ہے اچھی طرح سے بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا تو بالوں میں خوش کی جمنا شروع ہو جاتی ہے پہلی چیز یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے ہیریپی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپنا ڈینڈرف ختم کرنے کے لیے اور ہیئر فول کنٹرول کرنے کے لیے صحیح ہے اچھا آپ نے سے پانس سے دس منٹ اپنے دونوں نیلز کو رب کرنا ہے آپ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں سے ڈینڈرف آپ کے سر سے ڈینڈرف ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کا ہیئر فول سٹاپ ہو جائے گا دوسری چیز جب بھی آپ شیمپو کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیلی بیسیز پہ آپ نے سکرپ کا مساج کرنا ہے فنگر ٹپس کے ساتھ فنگر ٹپس کے ساتھ آپ نے مساج شروع کیا فائیف تو سکس منٹس لگیں گے آپ کی فنگر ٹپس چکنی ہو جائیں گی اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے کچھ نہیں لگانا آپ نے آئلنگ وہی ہفتے میں دو یا تین بار کرنی اپنا نومل شیمپو کرنا لیکن مساج آپ ڈیلی کریں گے ایک ہفتے سے ڈیلی ہفتے میں اگر سرکولیشن کی وجہ سے ڈینڈرف ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اگر کسی بیکٹیریا کی وجہ سے تو پھر لازمی آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا اس کے لئے بھرنگ راج آئل ہوتا ہے بھرنگ راج کا تیل لے لیجی اس میں آپ نے وصمہ ملانا ہے آرام سے پنساری تیار کر کے دے دیتے ہیں یہ تیل وہ چیزیں جو اگر ڈینڈرف کی وجہ سے بال گر گئے ہیں آپ اس کو لگانا شروع کریں آپ کا دوبارہ جو نا انشاءاللہ بہت جلدی 15 دیس کے اندر جی گروت سٹارٹ ہو جائے گی بہت شکریہ جی علی بھائی ہم بریک میں بڑی اہم ڈسکشن کر رہے تھے اور ہم اللہ کے کلام اور اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ایک انسان کے جسم پہ ایک انسان کی باڈی پہ انسان کی اندر کی جو پوری کیفیت ہے جو آرگنز کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے آغاز آپ سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ جو کلام پاک ہے اس سے جو علاج ہے اس کے مطالق آپ بتائیں کہ یہ واقعی یہ اثر کرتا ہے کہ آپ کسی مریض کو اگر بہت ہی زیادہ ایسی کنڈیشن میں بھی ہو کہ جو ڈاکٹر پوری طرح جواب دے دیں تو کوئی ایسا کلام ہے جو پڑا جا سکتا ہے جی ہاں دیکھیں میں ارز کروں گا کہ کلام پاک میں آیا کہ شہد میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے اب شہد کیا کام کرتا ہے کہ شہد جب آپ کھاتے ہیں تو شہد خون میں سے تمام وائرسز کو اس تمام بیکٹیریا کو چن چن کے حلاک کرتا ہے اب اسی طریقے سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شفا بھی ہے قرآن دوہ بھی ہے تو وہ کس طریقے سے ہے کہ جب میرے مولا نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ سورہ الفاتحہ میں سوائے اللہ کی رحمت کے کچھ نہیں ہے اتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہے جب مریض پر ستر مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو مریض کو اللہ رب العزت شفا آتا کرتا ہے اور اگر مریض خود سات مرتبہ پڑھے یا ستر مرتبہ پڑھے اور گریہ و زاری کے ساتھ پڑھے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ گریبان میں مو دے کے پڑھے تو اس کی لہریں اس کی ویفز جو ہیں کیونکہ یہ لہریں اتنی مقدس لہریں ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ عام کلام نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کا پالنے والے کا کلام ہے اور وہ اپنے بندے کو شفا دینا چاہتا ہے تو اسی طرح سے وہ جب مقدس لہریں آپ کی باڈی جذب کرتی ہے جب جذب کرتی ہے تو وہ آپ کا ہارٹ چونکہ دل جو ہے جسم انسانی میں بادشاہ کیسی کیفیت رکھتا ہے جب وہ بادشاہ سپلائی کرتا ہے آپ کے برین کو بلڈ سپلائی کرتا ہے آپ کی باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے تو آپ کے بلڈ کو ایک میسیجز ملتے ہیں میسیجز یہ ملتے ہیں کہ جتنے بیکٹیریاں ہیں جتنے وائرسز ہیں ان کا اپنا زہر ان کی اپنی باڈی میں بے ضرر ہو چکا ہے جب وہ بے ضرر ہو جاتا ہے تو مریض سہتیابی کی طرف چل نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبہ ایک سوال میرا پہلے تو تھا ہنہ صاحبہ کا لیکن اب کیونکہ چیزیں تقریباً کامن ہی ہوتی جارہی ہیں یعنی اب صرف یہ کہنا کہ خواتین کو ہی میک اپ کی طرف یا اپنی چیزیں کرنا یہ میں سمجھنا اب زیادتی والی بات ہے بہت سارے ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں بالوں کے لیے کچھ لوگ جا کے ٹرانسپلانٹ بھی کراتے ہیں کیا یہ نمکین پانی جو ہے اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں کہ یہ بال گراتا ہے بلکل اور مردوں میں یہ گنش پان یا بالنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور نمکین پانی کھارا پانی جیسے کہتے ہیں یہ بالوں کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ بھی ہارڈ وارٹر ہے وہ بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے آپ کی روٹس کو ببکل بیگ کر دیتا ہے تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ جو بھی آپ پانی استعمال کریں اس لئے کہ اگر کس کی گھر میں بورنگ کا پانی ہے یا اس طرح سے ہارڈ وارٹر ہے تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ نے جب شیمپو کر لیا ہے تو جو بھی پینے کا پانی میٹھا پانی جو استعمال کرتے ہیں ایک گلاس پانی لے لیجی اور وہ اپنے سر پہ ڈال لیجی تاکہ جو سارے سالس میں وہ نکل جائیں اگر یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے اس لئے کہ پانی بہت مہنگا ہے اسپری بوٹل میں بھر لیجی اور اس کو اسپری کر لیجی روٹس کے اوپر صحیح اس سے کیوں کہ سالس جو ہے وہ نکل جائے گا اور آپ کے بال جو ہیں ڈیمیج ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے زبردست اچھا یہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا میں آغا عباس صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آغا عباس صاحب ہمارے ہاں اتنے نوجوان ہیں رو سو بارت ہیں میں بھی ہوں علی بھائی بھی ہیں میرے کتنے سارے کولیگز ہیں سو بارت ہیں ہمیں کام پر نکلنا ہوتا ہے کوئی اگر ہمیں ایسا ایسی کوئی چیز بتائیں جو ہم کھا سکیں ہم پی سکیں جس سے ہمیں توانائی ملیں اور جو ہمیں بالکل بھی نقصان نہ دے دیکھئے بیٹے میں ارز کروں اب آپ کی وساطت سے یہ بات بہت انشاءاللہ پورے پاکستانی میرے مسلمان بہنگوائی جہاں جہاں دنیا میں وہ سنیں گے دیکھئے رات کے آخری پہر میں رات کا آخری پہر کونسا ہے نماز فجر سے ایک گھنٹے پہلے جیسے مثال کے طور پر آج کل نماز ہو رہے آزان ہو رہے یہ ساڑھے پانچ بجے فجر کی تو ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ تک آخری پہر کلائے گا یہ رات کا آخری پہر ہے اس آخری پہر میں آدھا چمچہ شہد اور اس میں اکیس دانے کلونجی کے اس کے اوپر ڈال دیں اور آپ قبلے کی جانب رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا کافی کہیے اور وہ کھا لیجئے آپ یقین جانیے یہ جو فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں رات کا آخری پہر ہر وقت ہر چیز فائدہ نہیں دیتی فائدہ دے گی تو کم دے گی لیکن یہ وہ فارمولا ہے یہ وہ احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں رات کے آخری پہر میں اگر شہد اور کلونجی کو آپ ملا کے کھائیں گے آپ کے میدے کی تمام بیماریاں آپ کے ہارٹ کی تمام بیماریاں آپ کے شگر کی تمام بیماریاں آپ کے بلڈ پیشر کی تمام بیماریاں آپ کی فالج کے مریض کو ہر قسم کے مرض کو ستر قسم کے امراض کی دوہ ہے یہ صحیح اور ایمیونٹی بوسٹ کر دیتی ہے سبان اللہ اچھا دیکھیں آج کل تو ویسے بھی سہری سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی سہری کر سکتے ہیں بلکل سہری سے پہلے کر سکتے ہیں سہری سے پہلے اکثر لوگ تو پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں رمضان میں رمضان چونکہ برکتوں کا مہینہ ہے دیکھیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ یعنی کہ اس روزے میں شفہ رکھی ہے ابھی جیسے جیسے آگے ہم پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا روزے سے میدے کی جلن دور ہو سکتی ہے روزے سے ہارٹ کی بیماری دور ہو سکتی ہے دنیا میں بسے ہوئے لوگوں نے اپنے میدے کی جلن دور کی ہارٹ کی بیماری دور کی فالج کا مرز دور کیا کینسر کا مرز دور کیا یہ جو روزہ ہے یہ عام چیز نہیں ہے یہ اللہ کا گفت ہے اللہ کا تحفہ ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہیں صحیح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارا کھانے پینے کا مہینہ ہے کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے اللہ نے ہمیں غزہ محدود رکھنے کا حکم دیا کہ ہم غزہوں کو اپنے محدود کر دیں تاکہ ہم گیارہ مہینے جو ہم نے خوب کھایا ہے ہم اپنے اسٹمک کو ریسٹ پر ڈال دیں اس کو ریسٹ پر ڈال دیں جب اس کو ریسٹ پر ڈالیں گے تو بہت ساری بیماریاں ہماری خود بخود ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے صحیح جبکہ ہم تو آج کل دیکھ رہے ہیں یہ دوائیں کیمیکلز اور یہ چیزیں خاصتہ بالوں میں بھی دیکھیں یہ اتنے کیمیکلز ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ بھی وجوہات ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے بالکل دیکھیں کیمیکلز تو بالوں کو ڈیمیج کر ہی رہا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نیچرل چیزوں میں جاتے ہیں تو باقی تمام چیزیں کریں اس لئے کہ ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں فیشن بھی ہم نے کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے سمپل ایک جو بات ہوئی تھی کہ میتھی دانا میتھی دانا آپ لیجئے اس کے اندر آپ نے ملیتھی ملانی ہے اور اس کو جو ہے دونوں کو پیسنا ہے تھوڑا سا پیاس کا رس ڈالیں یہ آپ کا بڑا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا اس کو آپ پورے سر پہ لگا لیجئے آدے گھنٹے کے بعد اپنا شیمپو کر لیجئے ہفتے میں دوبار کر لیجئے آپ کے روٹس مطلب مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو ہے ابھی ماش کی دال کا ذکر ہو رہا تھا ماش کی دال دھائی میں ملائی ایک چمچہ اور اس میں ڈال ہے سرسوں کا تیل یہ پیسٹ بن جائے گا گرمی کے دنے ہفتے میں ایک بار آپ نے لگانا ہے جو ڈیڈ ہیرز ہیں وہ آپ کے گر جائیں گے اور نئے بالوں کے لیجئے جگہ بن جائے گے اور نیو گروت آپ کے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے باقی آپ کرتے ہیں یہ جو سرسوں کا تیل ہم لگا رہے ہیں اس کو صرف ہفتے میں ایک بار اس نے لگاتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے تو آپ نے ہفتے میں ایک بار لگانا ہے بہت زیادہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کی ریگروت کرے گا آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا دھائی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے پروٹین آپ کو مل رہا ہے آپ کے بالوں میں ایک چمک بھی آئے گی اور آپ کے بال جو رف ہوئے ہیں وہ نورمل کنڈیشن میں آنا شروع ہو جائیں گے زبردست بالوں کے حوالے سے ہمیں اتنی ساری انفرمیشن ملی ہمیں آغا صاحب سے اتنی ساری انفرمیشن مل رہی ہے سوالی بھائی آئی تنگ کہ انسان کو ڈاکٹر کے پاس کم جانا چاہیے اور انہیں ساری چیزوں سے انسان کو اپنی پریکٹس میں رکھنی چاہیے ساری چیزیں شہد کا یوز کلونجی کا یوز تو میں امیر راہیل سے پوچھوں گی کہ امیر راہیل کوئی ایسی ہم ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا صبح کہ ہم پورے اعتمام سے ناشتہ بنائیں یا دوپہر کے وقت یا رات کے وقت جو لوگ بہت بزی ہیں اپنی زندگی میں کوئی ایسی سموڈی کوئی ایسا جوز جو میں کہوں گی کہ تین سے چار منٹ پر بنجر بندہ کھا لے یا پی لے اور نکل جائے گھر سے باہر بلکل اگر دیکھیں اپنے سٹرابیریز اگر آپ نے فروزن فریز کر لیے تو بہت اچھا ہے برنہ جو بھی بیریز ہیں وہ آپ اپنے دھائی کے ڈال کے سموڈی بنا لیں اگر سٹرابیری کی بنا رہے ہیں تو وہ آپ کو بہت فریش انرجیٹک انگیانگ رکھتی ہے اگر اس میں آپ نے اپنے اپل جوس اپنے اٹ کر لیا اس کے اندر بنانا اٹ کر لیا اور یہ جو اپنے آپ کو آئرن بہت دیتا ہے پورے دن کے لیے ایک طاقت دے دیتا ہے آپ بہت فریش ہوتا ہے فلنس فیل دیتا ہے صحیح ہے تھوڑا سا آپ نے چیا سیڈ لیا اس اندر پائن اپل اٹ کیا ہے اور کوئی بھی سفزی اس میں چکندر بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ پالک بھی لے سکتے ہیں وہ اس کے اندر اٹ کرے ہیں اس کی سموڈی بنائے یہ آپ کو پورا دن ایسا بلکل اویک اور فریش رکھے گا اور آپ کو بہت زیادہ کھانے کی نیٹ بھی نہیں ہوگی آپ پورے دن میں ڈاؤن بھی نہیں ہوں گے زبرداد موسیقی